بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں محبوب کو محبت میں فنا کرنے والا ایک قرآنی وظیفہ ہے جس میں آیتِ کریمہ کو آپ نے دو مختلف طریقوں سے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ محبوب کی روح آپ کی محبت میں تڑپے گی اور اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اثرات بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے آپ کو پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے باوضو حالت میں ہونا چاہیے اور جب اس وظیفے کے نتائج آپ کو مل جائیں تو جس کے لئے آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھیں تعلق ختم نہ کریں تاکہ بعد میں وہ شخص آپ کے لئے تڑپتا نہ رہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ اس کے دو طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے پہلا طریقہ ایک عمل کی صورت میں کیا جاتا ہے دوسرا طریقہ ایک وظیفے کی صورت میں کیا جاتا ہے دونوں طریقے بڑے ہی پورت تاثیر ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں لیکن میرا اپنا جو معمول ہے میں اگر یہ وظیفہ کسی کو دوں کسی کو سمجھاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہی بتاتا ہوں تاکہ عمل کی صورت میں کریں اس کے اثرات زیادہ طاقتور ملیں زیادہ مستقل ملیں لیکن میں نے بارہات دوسرا طریقہ بھی بتایا ہے اس کے مطابق بھی اس آیت کریمہ کو لوگوں نے پڑھا اس کے ایسے ہی نتائج ملے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ محبوب کی روح تک آپ کی محبت میں تڑپے گی جو پہلا طریقہ ہے اسے کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نئے چاند کی پہلی جمعے رات والے دن کسی بھی وقت اپنے گھر میں سے گندم کا پسا ہوا تھوڑا سا آٹا لے لینا ہے اس آٹے میں آپ نے تھوڑا سا پانی ملا کے اسے آپ نے ہلکا ہلکا گوند کے اس کی اکیس عدد چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہے گولیوں کا کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے یہ گولیاں بنا کے کہیں پہ چھاؤں میں آپ نے ان کو سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے تو جمعے رات والے دن آپ نے یہ گولیاں بنائیں اب جمعہ والے دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کوشش کریں کہ جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ ان اکیس میں سے تین گولیوں کو اٹھا کے لے آئیں یعنی کل سات دن تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے پہلے دن ہی اس کی تاثیر ملتی ہے فوری طور پر شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں اس کی تاثیر بھی بڑھتی جاتی ہے محبوب کی روح کی تڑپ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے محبوب کی روح ایسے جیسے ذرے ٹوٹتے ہیں ایسے ٹوٹ کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے اور محبوب مجبور ہو جاتا ہے کہ خود رابطہ بھی کرے ملاقات بھی کرے محبت کا اظہار بھی کرے اور اگر پہلے آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا تو اب خود کہے کہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے صرف وظیفے کی صورت میں کریں پہلے میں آپ کو کرنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے تو وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں اگر وظیفے کی صورت میں کرنا ہے تو آپ نے اس کو نئے چاند کی پہلی جمعیرات کو شروع کرنا ہے اگر پہلی جمعیرات گزر چکی ہے تو پھر آنے والی کسی بھی جمعیرات کو فجر کی نماز کے بعد پاکی اور بابوز حالت میں آپ اسے شروع کر سکتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ نے تین جگہ پہ محبوب کا نام لکھ لینا ہے نام لکھ کے اس کاغذ کو اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے تصور یہی رکھنا ہے کہ یہ آٹے کی گولیاں ہیں جن پر آپ نے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ نے ایک گولی کو اٹھانا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے یعنی اپنا جو دائیں ہاتھ ہے اس کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے تساٹے کی گولی کو رکھنا ہے ایک بار آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور محبوب کا تصور کر کے کہ آپ کی محبت میں فنا ہو جائے پریشان ہو جائے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے اس آیت کریمہ کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے کل اکیس گولی ہیں تو اکیس مرتبہ پڑھیں گے اور اس گولی کے اوپر دم کر دیں گے اس کے بعد آٹے کی گولی آپ رکھیں گے آٹے کی اگلی گولی اٹھائیں گے اسی وظیفے کو ریپیٹ کریں گے پھر اگلی اسی وظیفے کو اکیس مرتبہ ریپیٹ کریں گے یہ آپ کا پہلے دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہر روز تقریباً اسی وقت پہ آپ شروع کریں گے سات دن تک اسے مکمل کریں گے جو دوسرا طریقہ ہے اس میں جس کاغذ پہ آپ نے نام لکھا ہے اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھ کے اسی طرح اکیس مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے پھر اکیس مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور پھر اکیس مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اسی طرح تین مرتبہ یہ کرنا ہے لیکن اگر آٹے کی گولیاں آپ استعمال نہیں کر رہے کاغذ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس وظیفے کو صرف تین دن ہی کریں گے اسے سات دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمل جیسے ہی مکمل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی اثرات ملتے ہیں بہتی شدید عمل ہے بہتی طاقتور عمل ہے صرف جائز مقصد کے لئے کیجئے گا اس کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ